اسلام علیکم پاکستانیوں آج میں پھر آپ رہوں کے سامنے ہوں بات یہ ہے کہ ایک نیٹ ہاں بات یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ اپنوں کو ٹائم دیا کرو ٹف ٹائم من دیا کرو تو اسی چیز یہ کہ آج میں بھاری ساری دنیا نے دیکھا لیکن جس کے لیے بنایا گیا کون منتاز اس میں نہیں دیکھا تو بات یہ ہے کہ وہ کام کریں جو کام آپ اس کی زندگی میں کر سکیں اور اس کے لیے بہتر کر سکیں ہوتا کیا ہے ہماریاں اکثر اور پیشتر انسان زندہ جب ہوتا ہے جو لوگ اس سے ملتی نہیں ہے وہ بیچارہ بڑی کوشش میں ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے تو اس زمانے میں سوچتا ہے کوئی آئے گا مجھے دیکھنے کے لیے ہاؤسپٹر میں یا گھر میں لیکن لوگ نہیں آتے پھر کیا ہوتا ہے تھوڑے دن کے بعد اللہ معاف کرے اس بیچارے کے انتقال ہو جاتے ہیں جب انتقال ہو جاتا ہے تو وہی لوگ جو کبھی مہینوں میں بھی نہیں آتے تھے وہ جب وہاں آتے ہیں تو ایسا اظہار کرتے ہیں محبت کا کہ جیسے پتنی اس کو کتنا پیار کرنے والے تھے اور کتنا جانتے تھے تو بھائی ایسے جو پیار ہے نا اس سے اللہ بچائے وہی کریں کہ جب انسان زندہ ہو اور حقوق العباد بھی یہی ہے کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے اور جب انسان زندگی میں موجود ہے تو اس سب اس کے ساتھ اچھا کریں اور اس کے ساتھ بہتر کریں جس دن وہ گیا تو سب بیکار ہوگی اب آپ اس کے پیچھے اس کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر دیں لاکھوں روپے خرچ کر دیں کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے یا مشکل میں ہوتا ہے مشکل وقت کی بات بتا رہا تو مشکل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان چاہتا ہے کہ یار کوئی انسان میری مدد کر دے کوئی میری لئے کچھ کر دے لیکن لوگ جو ہے اس کو لیتلالی کرتے رہتے ہیں ہاں آج کر دیں گے کل کر دیں گے پرسو کر دیں گے لیکن جب اس بیچاری کی ضرورت نکل جاتی ہے اور اس کا وہ وقت نکل جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نحر رحمت سے اور اپنے اس سے آگے بڑھا دیتا ہے تو پھر وہ یار تم ہم سے کہتے ہم یہ کر دیتے تم ہم سے کہتے ہم تو تمہیں یوں کر دیتے ہم تو تمہیں اتنے پیسہ دے دیتے تو بھائی بات یہ ہے کہ وقت سے پہلے اگر کسی کے کام آ جاؤ گے تو وہ زیادہ بہتر ہے نہ کہ وقت کے بعد کام آؤ تو کوشش کریں کہ جو لوگ بھی آپ کے اردگرد ہیں اور وہ مستحق ہیں یا پرابلم میں ہیں تو ان کو وقت سے پہلے ان کے کام آئیں وقت کے بعد آنا کا مقصد ختم ہو جاتا ہے تینکیو بری مچ